مشکل کی اس گھڑی میں تو ہم ساتھ ہیں لیکن چھوٹے دعوان کو درست معلومات سے الگ کرنا بہت ضروری ہے تو بات کرتے ہیں ایسی ہی کچھ خلط فہمیوں کی پہلی خلط فہمی لیمون کا رس کووڈ نائنٹین سے بچاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق بہت سے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ آپ فلان چیز کھانے سے کرونا وارث سے بچ سکتے ہیں اور لیمون کے رس سے متعلق دعوے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ خلط فہمی تب شروع ہوئی جب سوشل میڈیا پر یہ جھوٹی خبر پھیلی کہ ایک چینی سائنس دان نے کہا ہے کہ لیمون اس وائرس سے بچا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیمون کا رس آپ کی سہت کے لیے نقصاندیں نہیں ہیں بلکہ تمام ہی پھل اور سبزیاں آپ کی سہت کے لیے ضروری ہیں خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ہم سب گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں سہت مند رہنے کے لیے پھل سبزیاں بہت ضروری ہیں لیکن یہ چیزیں آپ کو کرونا وائرس سے نہیں بچاتی دوسری خلط فہمی مچھر کے کارٹنے سے کرونا وائرس ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مچھر کے کارٹنے سے ہمیں بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مچھر سے آپ کو کرونا وائرس بھی لگ سکتا ہے یاد رکھیں کہ یہ وائرس آپ کے سانس لینے کے نظام کو متاثر کرتا ہے اور یہ زیادہ تر متاثرہ فرد کے کھانسنے اور چھینکنے سے پھیلتا ہے اس لیے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیمار افراد سے دور رہیں اور اپنے ہاتھ سابن سے دھوتے رہیں تیسری خلط فہمی خون کا اتیہ دیں تو مفت ٹیسٹ ہو جائے گا کچھ ممالک میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خون دیں گے تو آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مفت میں ہو جائے گا یہ بات بالکل خلط ہے لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر یہ بات مسلسل گردش کر رہی ہے سچ بات یہ ہے کہ خون دینے وقت آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا اور بلڈ بانک والے نہیں چاہتے کہ کوئی بیمار شخص خون دینے کے لیے پہنچائے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ خون دینے سے یہ وائرس نہیں لگتا اس لیے فی الحال ہم سب کو چاہیے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور اس وقت تک خود کو صحت مند رکھیں جب تک سائنس دان اس وائرس کا کوئی توڑ نہیں ڈھونڈ لیتے